موسیقی کل ایک عدیب و شائر و ناقد ملے ہمیں کل ایک عدیب و شائر و ناقد ملے ہمیں کہنے لگے کہ آؤ ذرا بحث ہی کریں کرنے لگے بحث کہ اب ہندو پاک میں وہ کون ہے شائر آزم کہیں جسے وہ کون ہے شائر آزم کہیں جسے میں نے کہا جگر تو کہا ڈیڑ ہو چکے میں نے کہا جوش کہا قدر ہو چکے میں نے کہا فراق کی عظمت پہ تفسرہ بولے فراق شائر آزم ارہ ارہ میں نے کہا کلامِ روش لا جواب ہے کہنے لگے کہ ان کا ترنم خراب ہے میں نے کہا کہ فیض تو بولے کہ ڈیڑ ہے میں نے کہا حفیظ تو بولے کہ پیڑ ہے میں نے کہا ترنمِ انور پسند ہے میں نے کہا ترنمِ انور پسند ہے کہنے لگے کہ ان کا وطن دیو بند ہے میں نے کہا ساہروں مجروح جا نسار بولے کہ شائروں میں نہ کھیجئے انہیں شمار میں نے کہا کہ رنگ نیا ہے نشور کا بولے خیال ٹھیک نہیں ہے حضور کا میں نے کہا کچھ اور تو بولے کہ چپ رہو میں نے کہا کچھ اور تو بولے کہ چپ رہو میں چپ رہا تو کہنے لگے اور کچھ کہو میں نے کہا کہ شاد تو بولے سٹائرسٹ میں نے کہا ندیم تو بولے کہ جرنلسٹ میں نے کہا کہ ساغر و آزاد بولے نو میں نے کہا رئیس تو بولے کہ زود گو میں نے کہا خمار کہا فن میں کچھے ہیں میں نے کہا شاد تو بولے کہ بچے ہیں میں نے کہا قمر کا تغذل ہے دلشین کہنے لگے کہ ان میں تو کچھ جان ہی نہیں میں نے کہا نیاز تو بولے کہ عیب دین میں نے کہا سرور تو بولے کہ نکتہ چین میں نے کہا ضریف تو بولے کہ گندگی میں نے کہا سلام تو بولے کہ بندگی میں نے کہا فنا بھی بہت خوش کلام ہے میں نے کہا فنا بھی بہت خوش کلام ہے بولے کہ راہ نظم میں کچھ سستگام ہے میں نے کہا کہ یہ جو محشر انائتی میں نے کہا یہ جو ہیں محشر انائتی کہنے لگے کہ آپ ہیں ان کے حمایتی میں نے کہا اثر تو کہا آؤٹ آف ڈیٹ آؤٹ آف ڈیٹ میں نے کہا کہ نوح تو بولے کہ تھڈ ریٹ میں نے کہا کہ یہ جو دلاور فغار ہیں بولے کہ وہ تو تنز و ذرافت نگار ہیں میں نے کہا کہ تنز میں ایک بات بھی تو ہے میں نے کہا کہ تنز میں ایک بات بھی تو ہے بولے کہ اس کے ساتھ خرافات بھی تو ہے میں نے کہا تو شائرِ آزم کوئی نہیں میں نے کہا تو شائرِ آزم کوئی نہیں کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی لازمی نہیں میں نے کہا تو کس کو میں شائر بڑا کہوں کہنے لگے کہ میں بھی اسی کشم کشم ہوں پایانِ کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ پایانِ کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ میں نے کہا حضور تو بولے شکریہ شکریہ